ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیلی یونیورسٹی کے نون کالیج وومن ایڈوکیشن بورٹس کے اندر جو سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ہے انڈر گیجویٹ کورسز میں دوہزار انیس میں ان کے اگزامز کب ہوں گے سمیسٹر موڈ کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسی ڈیو ای بی اور ایسول میں اس سال سے سمیسٹر سسٹم لاغو ہو چکا ہے تو آج ہم بات کریں گے جو نون کالیجویٹس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے اگزام کب ہوں گے تو دوستو یہاں پر انڈر گیجویٹ لیول پہ دو کورسز ہیں آپ کے بی اے پروگرام اور بی کم پروگرام ایک ایسا سبجیکٹ سے انوارمنٹل سائنس جو دونوں کورسز میں ہوگا تو سب سے پہلے ہم انوارمنٹل سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو exam.du.ac.in والی ویب سائٹ پر آنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ڈیٹ شیٹ کا لنک ملے گا تو جو ڈیٹ شیٹ کا لنک ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو انڈر گیجویٹ exam نومبر دسمبر 2019 کا لنک ملے گا اس لنک پر آپ جائیں گے اب اس لنک پر جانے کے بعد دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ای ویس کا جو exam ہے وہ آپ کا کب ہوگا دیکھیں دوستو یہاں پر سب سے جو سیکنڈ نمبر پر آپ کو پی ڈی ایف ملے گی ڈیٹ شیٹ فور ایبیلیٹ انہانسمنٹ سمیسٹر ون all non-collegiate student اور ایس او ایل مطلب جو ای ویس کا exam ہے وہ آپ کا ایس او ایل کے student کے ساتھ ہوگا یعنی جس دن non-collegiate woman education board کا ای ویس کا exam ہے اس دن ایس او ایل کے students کا بھی ہوگا آپ کا جو ای ویس کا exam ہے وہ ہے 27 نومبر کو مورننگ میں سالے نو بجے 27 نومبر کو مورننگ میں سالے نوم بجے آپ کا ای ویس کا exam conduct ہوگا اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سبجیکٹس کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بی کوم پروگرام کی تو یہاں پر final date sheet کے column میں آپ کو جو بی کوم پروگرام ہے اس کی date sheet ملی گی بی کوم سمیسٹر ون regular and ncweb چلیے اس کو ہم پہلے download کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے download کری ہے timing ڈھائی بجی کی ہے دیکھیں دوستو ebs کے exam آپ کا مورننگ بتا لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے other subjects ہیں اس کے exam آپ کے afternoon میں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں means for all regular student of college of university as well as for the student of non-collegiate women education board enroll for appearing in exam simultaneously یعنی دونوں کے ساتھ پہ ہوں گے regular کے اور non-collegiate women education board کے تو بی کوم پروگرام کا exam ہے آپ کا اس میں پہلا exam 3 طریق کو آپ کا financial accounting کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو 10 December کو 3 December کے بعد 10 December کو آپ کا exam ہوگا business organization and management commitment کا پھر دوستو 16 December کو آپ کا جو exam ہوگا جہاں پہ languages subjects 27 کو ہوگیا اس کے علاوہ 3 طریق کو financial accounting کو ہوگیا 10 طریق کو business organization کو ہوگیا اور 16 طریق کو آپ کا جو language exam وہ ہوگا last exam آپ کا 16 کو ہے بی کوم پروگرام کے students کا اب بڑھتے ہیں ہم بی اے پروگرام والے students کی طرف تو یہاں پر آپ دیسکتے ہیں بی کوم کے نیچے آپ کو بی اے پروگرام سمیسٹر regular and ncwab کا pdf ملے گا اس کو آپ کو download کر لینا ہے تو یہ ہمارا بی اے پروگرام کی date sheet ہے اب اس کو date sheet کو پر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ date sheet non college women education boards اور ڈیلی university کے regular students کے لیے ہے جن کے exam ایک ساتھ conduct ہوں گے اب دوستو evs کا میں نے آپ پہلے بتا دیتا 27 november کو exam ہوگا صبح morning میں اور evs کے علاوہ جتنی بھی آپ کے other subjects میں بھی ہے پروگرام میں اس کی timing ہے ڈھائی بزی کی تو یہاں پر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں 7 December کو 7 December کو language کا exam ہوگا جو بھی language آپ کے پاس ہے اس کا exam 7 December کو ہوگا Hindi A B C ٹھیک 7 December کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پہ 14 December کو آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ کون کون سے ہیں آپ کے پاس سبجیکٹ سے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں جو commerce based courses ہوتے ہیں بی ای پروگرام میں ان کے exam پر ہے آگر آپ کے پاس پولیٹیکل سائنس میں introduction to political theory کا exam بھی آپ 7 December کو ہی conduct ہو گا 14 December کو ٹھیک ہے تو اب ہم میں 3 exam دیکھ لی ہیں 27 November کو language course کا ہے اور 14 December کو آپ کا economics دیکھا آپ نے اور یہاں پر political science کا بھی 14 December کو ہی exam ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور subject ہے total 4 subjects آپ کے پاس ہوں گے یہاں پر آپ check کر سکتے ہیں کہ کن کن سبجیٹ دوستو یہاں پر ایک چیز دیکھ نوٹ کر نوٹ نوٹ بات ہے کچھ exam ایسے ہوں جو دو دن رکھے گئے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا کہ جو آپ 14 December کو subjects mentioned ہے وہ subject same 17 December کو بھی لکھے ہوئے ہوں اگر آپ کو ایسی problem آرہی ہے تو اس کا solution میں آپ کو بتا دیتا ہوں date sheet میں آپ کو solution ملے گا تو یہاں پر آپ date sheet کو ٹھیک سے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی point number 1 پہ بتائے گیا ہے کچھ discipline subjects جو ہیں اس کا exam دو دن رکھا گیا candidate will be examined strictly in the alphabetical order of the subject offer مطلب دوستو آپ کو جس subject کا exam مطلب جس subject کا word alphabetical order میں پہلے start ہو رہا ہے اس کا exam آپ کو پہلے والے دن دینا ہے سمجھ رہے آپ میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں جیدے suppose course آپ کے پاس discipline میں دو subject ہے economics ہے اور history ہے تو اس case میں آپ کیا کریں گے پہلے دن economics exam آپ دیں گے جو discipline specific course 1 ہے ٹھیک ہے 14 December کو اور 17 December کو آپ دیں گے history کا exam اس طریقے سے آپ کو exam پر لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے alphabetical order کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو examination میں appear ہو نا ہے اس کے علاوہ دوستو ابھی بھی اگر